ماں بھی بڑا عجیب لفظ ہے اس کو عربی زمان میں کیا کہتے ہیں ماں کو آپ لوگ جانتے ہیں ام اور باپ کو اپ 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 ایک بے نہیں ہے ڈبل بے ایک بے میں منتح ہے اپ باپ ام یہ بی ڈبل بے میں بوی ڈبل بے آپ کو کا مطلب ہے آپ کے معنی جانت آپ رہی جو باپ باپ نہیں ہے اب کے معنی باپ نہیں پھر مانا کیا لوگت میں جائیے سلاش کیجئے گا لوگت میں تو آپ کے معنی بھی لیں گے گرزہ دے 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 دا اب کا مطلب کیا ہے گرزہ دے 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 دا قرآن مجید کی آیت بھی ہے جانوروں کے لیے گھانس بنائی ہے وہ اببہ جو ہے وہ گھانس خونس ہے واقعہ جو ہے پھل خروف ہے پھل لانے دو ہی مفلوق بھی بنائی ہیں ایک وہ جو پھل کھانے والی ہے اور ایک وہ جو گھانس کھانے والی ہے دیئے نا تو اببہ کا مطلب کیا ہے چارہ اببہ کا مطلب کیا ہے کھانے والا وہ کھلانے والا غزہ دے 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 والا ام کا مطلب کیا ام امامہ سے آیا امامہ اصل ہے اس کی اسی سے بنا امام اور اسی سے بنا ام امام پیش پیش رہنے والا ام یہ بھی تو انہاں مصدر جو ہے نا وہ ایک ہی ہے امام ہو یا ام ہو مصدر کیا ہے امامہ اب میں اس تشریح میں نہیں جاتا ذرا سی چھوٹی سی تشریح میں جاتا امامہ سے بنا ام اور اسی امامہ سے بنا امام جو خاصیت امام میں ہے وہ ام میں بھی ہونی چاہیے اس لیے کہ مصدر تو ایک ہی ہے امامہ سے ہی آیا ہے نا امام کیا کرتا ہے ہدایت دیتا ہے امام کیا کرتا ہے امام کیا کرتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ام کون ہے جو ہدایت لینے والا بنائے وہ ام ہے جو ہدایت دے دے وہ امام ہے اگر ماں بچہ نہ بیدا کر سکے کوئی ہدایت امام کس کو دے گا ان دونوں کا مصدر ایک ہے بڑی توجہ کیجئے گا بڑی نازل سی بات ہے ایک سرواز پڑھ لیں باپ کا مطلب ہے خیزہ لینے والا ماں کون ہے خیزہ لینے والی صلاحیت پیدا کرتی ہے جو خیزہ کو لینے کی صلاحیت دے اسے ماں کھا جاتا ہے جو خیزہ لانے دے دے اسے باپ کھا جاتا ہے اب خیزہ لینے کی صلاحیت بسر پرس کیجئے باپ بازار سے کما کے لائے باہر گیا نوکری کی پیسے کما کے لائے اگر اوراں دی تو بھرچہ کھا کریں ماں اس صلاح کو کہا جاتا ہے جو باپ کی خیزہ کو کھانے والے باپ سمجھ میں آگئی جو باپ کی خیزہ لینے کی صلاحیت رکھنے والے اس کائنات کو دے اسے ماں کہا جاتا ہے اسی لئے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی تر جو میں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کسے کسے ایسی ماں بنا ڈالا ہے کہ جہاں لینے کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتا ہے غیظہ لینے کی اگر صلاحیت ہو تب ہی تو ماں بلیں گی جس کے یہاں غیظہ لینے کی صلاحیت ہی ہی نہ ہو وہاں لفظ ماں کا مطلب کیا دی لفظ ماں کا مطلب کچھ بھی اور شاید یہی بجا ہے کہ پروردگارِ عالم نے ہر ایک کو ماں ہونے کی صلاحیت نہیں دی کیوں نہیں دی یہ بھی ایک وجہ یہی بیارز کر دوں امامہ سے آیا نا لفظ ام کسی سے امام بنا وہ ہے رہبر وہ ہے رہنما وہ ہے رہبر وہ ہے رہنما اور ام اسی سے آیا یہ ہے راستے پر چڑھنے والے کو پیدا کرنے والی اب ایک جملے سے بزاہت کروں اور بعد آخری مرحلے میں لے آؤ جس بچے کو ماں اس دنیا میں موجود عطا کرتی ہے وہی تو امام کا پیروکار بنتا ہے نا وہی امام کا پیروکار ہوگا یا نہیں ہو اگر بچہ ہی نہیں موجود میں آئے گا تو امام اس کی پیش پائی کرے جس کی رہنما ہی کرے کس کے لیے رہبر بنے تو امامہ دونوں کا مستر ایک ہے تو دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ایک سیل ہے جو صلاحیت امام کے اندر پائے جاتی ہے چونکہ مادتہ امامہ ہے لہذا ایک صلاحیت ماں کے اندر بھی ہوگی چونکہ اس کا بھی مادتہ کیا ہے امامہ ہے اس صلاحیت کو پیچھانا یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ ماں بہت پلند ہے پہلے اس سے سمجھنا ضروری ہے اب نبی نے کہا جنت جنت ماں کے پیر کے نیچے تو کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہر ماں پیر کے نیچے جنت ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت اگر ایک ماں طریز ہے تو اس کے پیر بھی شاید یہ بجا ہے ہے کہ پروردگار نے تفریق رکھی ایک فرق درمیان میں رکھ دی ہو تاکہ دنیا یہ نہ کہ سکے کہ ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہر ماں جنت ہے جا بچے کو اگر بہترین تربیت اتا کر دے تو یہ جنت اور ایاب مکار بنا دے یہ جان دا ماں کے افتیار میں جنتی یا جہنمی بنانا چند پل کی اندر جہنمی بھی بنا سکتی ہے اور چند پل کے اندر جنتی بھی بنا سکتی ہے جنتی کم بنائے گی جب کہے گی امام یہ ہے اور اسی کی پیروی کرتا اس امام کے پیچھے اگر اولاد کو لگا دے نہیں میں جملہ آجا کر دوں دیکھیں امام راہبر بھی ہے اور راہبر بھی ہے پریگل سے آیا جو راستے کو کٹ دے وہ بھی امام ہے اور جو ایک راستے پہ لے جائے وہ بھی امام ماں کا اختیار ہے کون سے امام کے پیچھے راستے وہ امام جو جنت کے راستے سے کٹ کی عرب چلا جائے یا وہ امام جو اللہ حفظ قریب لے کے چلا جائے 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 ہر ماں کے اختیار میں کسی لئے اثر ماں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے آج تک شوشن میڈیا چھوٹے چھوٹے سے بچے ابھی بولنا نہیں جانتے وہ فران کی تلاوت اخت یہ وہ مائے ہیں جو اپنے بچوں کو امام کی طرف لے جاتے اور کچھ بچوں کو آج نے دیکھا ہوگا کہ انہیں یہی نہیں بتا کہ قرآن بھی کوئی بتا یہ وہ مائے ہیں جو فطرت سے الگ فطرت کے راستے بل لے جانا یعنی دین بتانا فطرت سے ہتا کے کام کرانا یعنی دین سے الگ لے یعنی ماں آم آم ماں سین لب سے ام آئے ماں کے اندر بھی وہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اگر چاہے بس آخری جو جو جاتے اگر چاہے تو بچے کے اندر وہ صلاحیت حیرت کر دیں کہ اگر امام حسین اپنے ہاتھ پہ رہی جائیں تو بچہ ایر کھانے کے پاتھ ہوئی نہیں بلکہ مسکل آئی تو ہم نے کربرا کے نظام میں دیکھ بچے کے اندر سلاحی آئی بچے میں ابھی بولنے کی طاقت نہیں اپنے پہ پہ چل چل نہیں چلا تو امام کے پاتھ ہوگا میدان میں آیا تو ہر بچہ جب بھی اسے کوئی خطرہ نظر آتا ہے تو روتا ہے بچے کو تو در رکھ مگر ہم نے دنیا کے ہر بچے کو دیکھا کہ جب بھی کوئی خوف آتا ہے تو بھروکتا مگر باہد علی اسبر کو دیکھا کہ مسکرات رہے باہد مسکرات ہو رہے کب جو دنیا کی لیے جیتے ہیں وہ ڈڑھتے ہیں مجھے تو امام کے لیے جیتے یہ صلاحیت کہاں سے آ رہی یہ طاقت یہ طوانائی کہاں سے آ رہی تو کس سوچنے کی ضرورت نہیں رب آپ نے دو پل کے لیے کہا تھا کہ مولا جب امام حسین علی اسبر کو لینے کے لیے آئے قرآن کے بعد کہا کہ اے زینب کیا علی اسبر چھولے میں ریکھ ہے رب آپ لا میرے لائے کو مجھے دے رب آپ نے علی اسبر حسین کے حوالے کر گی اور پتانی کیا سوچا پورا نہیں واپس پلٹ کے آئی اے میرے والی امارس ایک پل کے لیے بچہ میرے حوالے کر علی اسبر کو لیا خیمے میں واپس آئی آنے کے بعد اب جب دوبارہ لے گئی آئی تو چھوڑا سا پھٹکا بھی کمر بھی بتا ہوتا سجا کے رائی سمار کے رائی میں کے رب یہ جا کر لئی کہ جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ کمر میں پھٹکا باند کے جاتا ہے میں نے اپنے بچے کو اور کچھ دیر کے بعد تمہاری زمان پہ ایک جملہ بھی آئے گا یا بنی یا مصر ین حق اے میرلال علی اصغر کیا تُج جیسے بچے کربرا میں مہر کر بھی یہ جاتے ربا شام غریبہ آئی جب خیموں میں آگ لگی تو علی اصغر کا چھولا جاتا تاریخ نے لکھا ہے کہ ہم نے ایک خاتون کو دیکھا جو بار بار خیمے میں جاتی تھی اور واپس آتی تھی بار بار خیمے میں جاتی تھی اور واپس آتی تھی بعد میں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بی بی کون ہے ساری بیگیاں آزیر ہوئیں زندہ نے شام میں آگئی آنے کے بعد پھر رہائی ملی مدینے کی طرف واپس آئی ایک دن رباب جب مدینے میں واپس آئی ہے کہ بھاوی جان آئیے نا سائے میں چلئے تو جناب رباب نے جملہ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے واری و بارس کو میدانِ گربلا میں مگورو کفن چلتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہوا دیکھا تو میں نے اپنے وقت کے امام سے وعدہ کیا اے میرے واری و بارس رباب وعدہ کرتی کہ جب تک زندہ ہے سائے میں نہیں بیٹھتی جناب زینب نے بہت سمجھایا مگر رباب نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے میں کیسے وعدے کو توڑ تکتی جناب زینب نے جناب سید سجاد کرو اور جناب سید سجاد کے پاس آئی اور آنے کے بعد کے بیٹا وہ تو وقت کے امام کو آن ہی بہت دیز ہے بہت دیز پارش ہے ایک کام پر ہو اپنی ماں رباب سکھا ہو تو وہ سائے دیا تو جناب سید سجاد جناب رباب کے پریب آئے اور جیسے ہی رباب کے پریب آئے رباب سمجھ گئے اور پوراں کہا بیٹا سید سجاد اے میرے لاد سید سجاد بیٹا بند کے بات کرنا امام بند کے بات نہ کرنا اور جناب سید سجاد نے کہا اے امام جب آپ نے کہی دیا ہے تو تمہارے باپ کا امام تمہیں حکم دیتا ہے کہ سائے میں چری جائیے رباب نے ہاتھ اٹھائے پروردگار یہ کیسی مسئل بتا گئی ہے ایک امام سے وعدہ ہے کہ سائے میں نہ جاؤں گی ایک امام کا اسرار ہے کہ سائے میں چری جاؤ اے پروردگار میری مشکل کو آسان کر باپ بس اتنا کہنا تھا روک کفت انسری سے آج رکھو ملنہ آج رکھو ملنہ روک کفت انسری سے پرواز کر گئی رباب کی مشکل تو ہر ہو گئی رباب کے جنازے کو اٹھایا گیا ہمام میں لایا گیا جب جناب زینب نے غسل کرنے کے لیے لباس جھتا کرنا چاہا تو ایک حجیم منظر نظر آیا کیا دیکھا رباب کے سینے پر ایک چھوٹی سی خوٹری رکھی ہوئی بس انہی لوگوں میں اسران پیدا ہوا بیویوں میں تجسد پیدا ہوا یہ کوئی ہیرے جب آہران ہیں جو رباب نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں بس ایک مطبع بیویوں نے کہا بیوی اسے کھول کے تو دیکھو اس میں کیا ہے میں تو یہی سمجھ رہا تھا اس میں ہیرے ہوں گے اس میں جواہ رات ہوں گے اس میں سونا ہوگا اس میں چانی ہوگی بگر اب جو پورٹری کو کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا کچھ لگ ریاں ہیں کچھ رباب کی کچھ لگ یا جھولے کی جلی ہوئی اپنے چینے سے لگائے ہوئی اے میرے لالدی اصغار اگر تو نہ رہے گا تو رباب انہی کے ذریعے سے اپنے دل کو حسکی سیارہ اللہ سیارہ سیارہ اللہ اللہ سیارہ اللہ اللہ حسکی سیارہ اللہ 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 سیارہ فرودگار ہمارے فتصر سے جنگلوں کو قبول کرنا خرائے حسکی حسکی مرادوں کو کرنا ہے خرودگار میں روزگار وں کو روزگار بار روزگار کی روزگار نظر تیم تعالی جو محفرود ان کے فرضوں کو عجل جو بیمار ہیں انہیں شفائق آمدہ عادلہ قرائے جن لوگوں نے اعتماد سے دعا کیوں کہ جنی اجائز قراروں کو دعا اے میرے معبود آج کی باتے کا فانی ملکی سیاستہ اور جتنے بھی سارے سواب کیے گئے ہیں ان سب کے عباس میں مرمومہ اور جہاں بے گم کے درجات میں بلندی ہوں اور بردگار افسی جوار رحمت میں جلکھا تھا اے میرے معبود رہ جانے بارے انہیں بارسا ان کے بچوں کو صبر جمیر انہیں بارے بردگار امام کے ذوقوں کا عزیل فرماؤں ہمیں ان کے ناصرین و شمار فرماؤں ہم ذرا سے آخر میں ایک بردگزارش ہے ایک مطبع صور احمد اور تین مطبع صور احمد احمد تلاوت فرمانے سیدہ اور جہاں بے گم ان نے سلطان سید امیر مرزا کی روح کو کیسا